دوستو سواکت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم آج کی بڑی دیفنس نیوز کے بارے میں بات کریں گے تو چلیئے پہلے ان سبھی دیفنس نیوز کے بارے میں جان لیتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آخر پائیتن 5 مسائل کو لسی اے تیجز سے کیوں فائر نہیں کیا گیا اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو میں اس ریپورٹ کے بارے میں بات کریں گے جس سے یہ پتا چلا ہے کہ کرونا وائرس کو بنانے والی چائدنس لیم کو امریکہ بھی فنڈ کرتا رہا ہے اور اس نے اس وائرس کی ریسرچ کو بھی فنڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم دارپا دوارہ بنائیں گئی اس ڈرون مدرشپ ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کریں گے جس میں انڈین اے فورس بھی انٹرسٹڈ ہے اس ٹیکنالوجی میں چھوٹے ڈرونز کو ایک بڑا اے کرافٹ کنٹرول کرے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس فائی ہنڈڈ مسائل ڈیفینس سسٹم کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈی آ ڈیو دوارہ نئے بنائیں گے لائٹ ویٹ انٹیگرڈ اے کرو ہیلمٹ کے بارے میں بات کریں گے جسے کی سکوٹی ایم کی آئی اور دوسرے انڈین اے رفورس کے فائیٹر جیٹس کے لیے بنایا گیا ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ آخر پائیتن فائیو کو آج کیونکہ تھیں انٹیگریٹ ہو جانے کے باوجود اسے اس کے اوپر سے فائر کرنے کی کلیریرنس نہیں دی گئی تھی یہ مسائل اپنے کیپٹیو فلائٹ کو پورا کرنے میں فیڈ ہو گئی تھی جس کے بعد اس کے فائرین ٹرائلز پر روک لگا دی گئی تھی پائیتھین فائیو ویڈین ویڈل رینج مسائل کو ایل سی اے تیجز کے اوپر لگایا جانا تھا ایل سی اے تیجز فائٹر جیٹ دربی بیونڈ ویڈل رینج مسائل کا بھی استعمال کرتا ہے دربی بیونڈ ویڈل رینج ایٹو ایرے مسائل کو بھی اسرائیل نے ہی بنایا ہے رافیل اڈوانس ڈیفینس سسٹم جس نے اس مسائل کو بنایا ہے اسے ان فائرین ٹرائلز کو روکنے کی انفرمیشن دے دی گئی تھی اور انہیں اس کے بارے میں پورا ڈیٹا دے دیا گیا تھا تاکہ وہ اس پرابلم کو دور کر سکیں ہمیں یہ جانکاری ملی ہے کہ اس مسائل کے ٹرائلز اسری روکے گئے ہیں کیونکہ کیپٹیو فلائٹ وائیبریشن سیس ٹرائلز بہت جا جروری ہوتے ہیں اور اگر ان میں کوئی مسائل فیل ہو جاتی ہے تو اس سے مسائل کی ریلائیبلٹی کی اوپر فرق پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے مسائل اچھی طرح کام نہیں کر پائے گی کیپٹیو فلائٹ ٹرائلز میں پائیثن فائیو مسائل کو ایک رافٹ کے اوپر بہت سارے کٹھن پریکشن سے گجارا گیا تھا تاکہ اس مسائل کی سبھی کمیوں کو پتا چل جائے رافیر اڈوانس ڈیفینس سسٹم کے افیشیس نے بتایا ہے کہ وہ الیبریٹی ٹیسٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ اس مسائل کی سبھی کھامیوں کو دور کر سکیں لیکن وہ ابھی تک اس مسائل کے لوگ کر کوئی بھی سلیوشن کے ساتھ آگے نہیں آئے ہیں لیکن ابھی بھی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پائیثن فائیو مسائل ابھی بھی تیجس مارک ون اور مارک ون اے مسائل کے ساتھ ایک اوپ ہونے کے لیے ریس میں ہیں انہیں رین فورس نے پائیثن فائیو کے لیے ویڈ کرنے کا فینسٹر کیا ہے لیکن اگر یہ مسائل ٹائم پر ریڈی نہیں ہوتی تو ہم ایم بی ڈی اے کی اے ایس ریم مسائل کو اپنے ایسی تیجس فائیٹر جیڈ کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اے ایس ریم مسائل کو اس سے پہلے اسرائیلی ای ایل اے ٹوینٹی فیفٹی ٹو ایس ریڈار کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے یہ ای ایس ریڈار جیگوار ڈیرن تھی پروگرام میں لگایا گیا ہے اور یہی سیمن ڈار ایل سی تیجس بھی استعمال کرتا ہے انڈینئر فورس نے اب یہ فنسلہ لیا ہے کہ وہ اے ایس ریم مسائل کو پوری فلیٹ میں ایک سٹینڈڈ ویجن ویجن ریج مسائل کے طور پر استعمال کرے گی اس کے ساتھ ہی انڈینئر فورس کے پاس رشین آر سیمٹی تھری ویجن ویجن ریج مسائل بھی ایویلبل ہے جسے کی پہلے بھی ایل سی تیجس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا گیا ہے لیکن ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایل سی تیجس پائیتن فائیو مسائل کا استعمال کرے گا اور اگر یہ مسائل تیار نہیں ہو پاتی تو یہ ایم بی ڈی اے کی اے ایس ریم مسائل کا استعمال کرے گا اس کے ساتھ ہی دوستو ڈارپا نے ایک سوارم ڈرون مدرشپ پروجیکٹ ڈیویلپ کیا ہے جس میں انڈینئر فورس بھی انٹرسٹڈ ہے ڈارپا امریکہ کی ایک ڈی آر ڈیو کے جیسے ہی ایک ڈیفنس سرچ لیبریٹری ہے جو کی سوارم ڈرون ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہی ہے سوارم ڈرون ٹیکنالوجی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جسے کی بیٹل فیلڈ میں استعمال کیا جا سکتا ہے اسے بیٹل فیلڈ میں دشمن کے ٹارگٹ کو تباہ کرنے کے لیے جہاں ان کے اوپر نظر رکھنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس ٹیکنالوجی میں بہت سارے شوڑے شوڑے ڈرون ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں پینٹا گن کی ایکوزیشن ہیڈ نے یہ بتایا ہے کہ انڈینئر فورس نے اس پروگرام میں انٹرسٹ دکھایا ہے اور یونائٹس سٹیٹس اور امریکہ اس پرجائٹ کے اوپر کلائبریشن کرنے کے اوپر باتجد کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انڈیا اور یونائٹس سٹیٹس ایک ایسی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں جس میں ایک لوگ کاؤسٹ اڈمنڈ ائرکرافٹ بنائے جائے گا جسے کہ ایک مدر شپ جیسے ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ سی وان تھٹی جے ہرکولیس ائرکرافٹ سے لانچ کیا جا سکے گا اور اسے لانچ کرنے کے بعد اس کا کام پورا ہو جانے کے بعد یہ ڈرون خود بخود ائرکرافٹ کے پاس واپس آ جائیں گے اور انہیں ایک بار پھر ائرکرافٹ میں ہی سٹور کر لیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ انڈینئر فورس اس پروجائٹ میں اپنے سی سیونٹین ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ کو بھی استعمال کرنا چاہتی ہے ڈارپا کے کونسپٹ کے مطابق ایک جیٹ پاورڈ ڈرون کو سی وان تھٹی ائرکرافٹ کے ونگ پائلن سے لانچ کیا جا سکے گا اور اس کے کام پورا ہو جانے کے بعد اسے ایک ڈاکنگ کیبل کے استعمال سے اور ایک کرین جیسے ریکاوری آرم کے ساتھ اس کے کارگو دور کے مدد سے ریکاور کیا جا سکے گا ڈارپا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان ڈرونز کا استعمال وہ ان ایرماریمیٹس میں بھی کر سکتے ہیں جہاں پر دشمن ہماری کمیونکیشن کو جیم کر دے گا تو ہم ان ڈرونز کے استعمال سے اپنی کمیونکیشن کو پھر سے ری سٹور کر لیں گے ڈارپا کا کہنا ہے کہ ایک سی وان تھٹی جے ہرکلی سے کرافٹ ایسے چار جیٹ پاورڈ سفارم ڈرونز کو کیری کر سکتا ہے یہ ڈرونز ڈیو نے ایک لائٹ ویٹ انٹیگررڈ ائر کرو ہیلمٹ ڈیویلپ کیا ہے جیسے کی سکوئی تٹی ایم کی آئی مک ٹوئنٹی ون بائسن مک ٹوئنٹی نائن اور میراج ائرکرافٹ کے لیے دیویلپ کیا گیا ہے اس ائر کرو ہیلمٹ کو ڈی آر ڈیو نے سکسیسفل ٹیسٹ کیا ہے اس لائٹ ویٹ انٹیگررڈ ائر کرو ہیلمٹ کو ونڈ بلاس ٹیسٹ کیا گیا ہے تاکہ ان ہیلمٹ کی ریلائیبیلٹی کو ٹیسٹ کیا جا سکے اس انٹیگرڈ ہیلمٹ میں ریٹریکٹیبل ڈیول پولی کارپرنیٹ وائزر سسٹمز لگائے گئے ہیں اور اس میں پریسر بریزرنگ آکسیجن ماسک بھی لگایا گیا ہے جسے ڈیفینس بائیو انجینرنگ اور لائٹرو میڈیکل لیبریٹری ڈی ای بی ای ایل نے ڈیویلپ کیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ ایک آرٹیکل میں یہ جانکاری دی گئی ہے کہ چائنیز وائرس جانے کی کرونا وائرس کو ڈیویلپ کرنے والی چائنیز لیب کو امریکہ بھی فنڈ کرتا رہا ہے وہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولجی میں جس میں کہا جاتا ہے کہ کرونا وائرس کے اوپر ایکسپیرمنٹ چل رہے تھے اور اس میں اس وائرس کو بنایا گیا ہے اس کے بارے میں ایک بات پتا چلی ہے کہ اس لیب کو امریکہ نے 3.7 ملین ڈالر کی گرانٹ دی تھی اس کے ساتھ ہی یہ بھی خبر آئی ہے کہ اس لیب میں بیٹس کے اوپر بھی ٹیسٹ کیے جا رہے تھے اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس لیب میں ایسا وائرس ڈیویلپ کیا گیا تھا جو کی گلتی سے باہر لیک ہو گیا تھا ایک ریپورٹ میں ایسا کہا گیا ہے کہ اس وائرس کے اوپر کام کرنے والے سائنٹسٹ اس وائرس کے چپیٹ میں آ گئے ہوں گے اور اس کے بعد انہوں نے نیرس وائرس کو لوکل کمیونٹی میں فیلا دیا ہوگا جس سے کہ یہ وائرس اب پوری دنیا میں فیل چکا ہے اس کے ساتھ ہی ایک ایسی خبر آ رہی ہے جس میں ایس فور ہنڈڈ میسائل ڈیفینس سسٹم کو رشیہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک انٹی سپیس وائپن ہے رشیہ کہنا ہے کہ یہ صرف ایک کننویشنل ائر اینڈ میسائل ڈیفینس سسٹم ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک انٹی سپیس وائپن ہے جو کہ رشیہ کی ایسی خبر آ رہی ہے کیابیٹس کو پوری طرح بدل دے گا ان کا کہنا ہے کہ یہ مسائل ڈیفینس سسٹم بہت سارے کام کر سکتا ہے اور یہ بلسٹک ٹارگٹس کو بھی تباہ کر سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس مسائل ڈیفینس سسٹم کی رینج 600 کلومیٹر ہے اور یہ 200 کلومیٹر کے ایلٹیٹیوڈ پر اپنے ٹارگٹ کو تباہ کر سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کی رینج اتنی زیادہ ہے کہ یہ سپیس میں آ رہے ہیں ٹارگٹس کو بھی تباہ کر سکتا ہے رشیہ نے کنفرم کیا ہے کہ اس پر ایوہ ہنڈرڈ کا لانچر ملٹی فنکشن لوکیٹر مسائل ڈیفینس لوکیٹر کمانڈ پوسٹ چیسز اور ٹرانسپورٹر یونٹس اور ارلی وارننگ ڈار سب بھی ڈیویلپ کر لیے گئے ہیں اور ان کی ٹیسٹنگ چل رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس مسائل ڈیفینس سسٹم کی ٹیسٹنگ کا کام دوزر بیس میں شروع کر دیا جائے گا اور اس کی ملٹری کو ڈیلیوریس دوزر پچیس تک شروع ہو جائیں گی اور ان کا کہنا ہے کہ ایک بار رشیہ ملٹری کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے بعد ہی اس مسائل ڈیفینس سسٹم کو ایکسپورٹ کرنے پر باتچیت کی جائے گی تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو بندیمات